اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سکیورٹی کے بارے میں تو دو پلگینز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جو یوزلی میں یوز کرتا ہوں کافی زیادہ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں ورڈ فینس کو جو کہ اچھا ہے لیکن پرسنلی مجھے وہ اتنا خاص نہیں لگتا جو میں یوز کرتا ہوں اس کا نام ہے سوپری یہ کافی اچھا پلگین ہے ٹائم ٹو ٹائن یہ آپ کو ریپورٹ بھی دیتا رہتا ہے جب کوئی چینڈیز بغیرہ ہو اور اس میں بہت زیادہ فیچرز ہیں تو اگر آپ کو ورڈ فینس اچھا لگتا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میری ریکمینڈیشن جو ہے وہ اس پلگین کے ساتھ یہ ہے ایک اور پلگین ہے انٹی مالویر یہ پلگین یہ پلگین آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی ویب سائٹ انفیکٹیڈ ہو ایک چیز یہ کہ اگر آپ کوئی نرل پلگین وغیرہ انسٹال کریں گے تو انہیں یہ نہیں پکڑ سکتے یہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہے لیکن یہ جو چائلڈ وائرسز ہوتے ہیں انہیں پکڑ لیتے ہیں اور جو مین سورس ہوتا ہے وائرس کا وہ ان سے نہیں پکڑے جاتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا پر نفیگر کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے ڈاؤنلوڈ نیو ڈیفنیشنز اچھا جی یہ ہو گئے اب یہاں سے آپ ڈیڈیکٹری سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد رن کمپلیٹ سکین کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سکین شروع ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اسے منت میں ایک دفعہ سکین کر لیں اگر آپ نلڈ پلاگین نہ کریں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی وہ فری میں ورنبیلٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں جن کو ایکسپلوئٹ کر لیتے ہیں تو اگر منت میں ایک دفعہ آپ اس کا سکین کر لیں تو صحیح رہے گا اس کے بعد اس کی سیٹنگ کریں گے تو یہ نیچے جو ہے یہ ہمیں ہر ایک سیکنڈ کی اپ ڈیٹ دیتا ہے یہ دیکھیں کون سا پلاگ ان کیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کس نے کیا ہے کون سی آئی پی سے کیا گیا ہے اور اس طرح کر کے یہ پائز ایڈ کی گئی ہیں یہ چیک کرتا رہتا ہے سائٹ کلین ہے کوئی بلیک ایڈ وغیرہ تو نہیں ہوا ہوا اور ان ویب سیٹ سے بھی چیک کر کے آپ اگلتاتا رہتا ہے کہ بلاک لس تو نہیں ہوا اس کے بعد جائیں گے سائٹنگز میں یہ اس میں سکینر بھی آپ اسے چیک کر سکتے ہیں لیکن پرسنلی ریکومینڈیڈ وہ سکینر ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک کافی اچھی چیز ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہے فائر وال پروٹیکشن اسے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ پریمیم سرویس ہے اس وجہ سے اگر آپ پریمیم پرچیز کریں تو پیر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پی اچ پی فائلز کو مینویل اپلوڈ بلاک کر سکتے ہیں اور یہ کچھ ڈائریکٹریز ہیں ان میں بھی بلاک کر سکتے ہیں آوائیڈ انفرمیشن لیکیج کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس سے ہیکنگ بغیرہ سے بچ جاتے ہیں یہ جو کچھ پلاگنز یا ہیکر آپ کی تھیمز اور پلاگنز کی فائل کو ہیک کر لیتے ہیں تو ان سے آپ بچ جائیں گے تو اس کی سیٹنگ اتنی تھی امید ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی اور اگر ان سے کوئی ایشوز بغیرہ کریئٹ ہو سکتا ہے کہ یہ فائل مینجر جو پلاگن ہے اس میں بلاک کر دیتا ہے کچھ چیزوں کو اگر آپ کو تھیم مینولی ایڈٹ کرنی پڑے یا تو پھر آپ یہاں سے ان کو ڈیس جبل کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں اس نے یہی ڈائیٹر بھی بلاک کر دیا ہوا ہے مطلب آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے تو اب تک ابھی ہم نے ایک تھوڑی بہت چینجز کرنی ہے فوٹر وغیرہ میں تو اس وجہ سے میں اس کو ایک دفعہ ریورٹ کر دوں گا لیکن آپ کے لیے بہتر ہی ہے کہ آپ اس کو ایکٹیو رکھیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اس ویڈیو سے اللہ حافظ مطلب ہے موسیقی